قعوذ باللہ بسم اللہ والحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امریکہ کے شہر ڈیلس سے ڈاکٹر ایس این ایم شہزاد کے عدبی پرگرام کے سامعین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمت اللہ علیہ وسلم حال ہی میں عمران خان اور نریندر مودی کے درمیان خواہش امن کے پیغامات کا تبادلہ ہوا اس تناظر میں ایک ہائکو اور ایک نظم پیش خدمت ہے ہائکو ہے جنگ نہیں چاہیں جنگ نہیں چاہیں آؤ مل کر پھیلائیں امن کی افواہیں جنگ نہیں چاہیں آؤ مل کر پھیلائیں امن کی افواہیں اور محبتوں کی نظم پیش خدمت ہے انوان ہے مجھے نزدیک آنے دو عرض کیا ہے تم انگشت شہادت رائے فل کی لب لبی پر رکھ کے مجھ سے بات کرتے ہو میں دونوں ہاتھ اوپر کو اٹھائے ہوں مگر تم مجھ سے ڈرتے ہو تمہیں کچھ یاد تو ہوگا ہمارے درمیان بندوق کی نالی کہ بل پر گفتگو کا یہ طریقہ کب سے رائج ہے مجھے بس یہ خبر ہے یہ طریقہ جب سے رائج ہے ہمارے اور تمہارے کتنے ہی پیارے زمین کا رزق ٹھہری ہیں کبھی تم وار کرتے ہو کبھی میں وار کرتا ہوں اور اب کی شومی قسمت تمہارے ہاتھ میں بندوق ہے اور میں نہتا ہوں مگر تم اپنی انگشتیں شہادت کو ابھی جنبش نہیں دینا میری ایک بات سن لینا کہ میری رائع فل تم نے جو دھوکہ دے کے چھینی ہے مجھے معلوم ہے بارود ہے اس میں نہ گولی ہے تمہیں معلوم ہے بندوق میں گولی ہو تو ایک شخص ڈرتا ہے اگر بندوق خالی ہو تو پھر دونوں کو خطرہ ہے سو ہم دونوں کے دل پر ایک جیسا خوف تاری ہے تمہیں بھی جان پیاری ہے مجھے بھی جان پیاری ہے میں دونوں ہاتھ نیچے کر رہا ہوں تم بھی خالی رائع فل کو ایک طرف رکھ دو میرے نزدیک آو یا مجھے نزدیک آنے دو دلوں کے درمیان جو دوریاں ہیں وہ مٹانے دو چلو آو میرے ہمراہ انگشت شہادت کو اٹھاؤ یہ قسم کھاؤ یہ انگشت شہادت رائع فل کی لب لبی تک اب نہ جائے گی ہم اپنے دل کے آئینوں کو مل کر جگمگائیں گے جہالت اور تعصف کے اندھیروں کو مٹائیں گے پرانی دشمنیاں بھول کر ہم دوستی کا ہر عمل آگے بڑھائیں گے مگر اس کے لئے ہم اپنی آزادی نہ دعو پر لگائیں گے شہیدوں نے جو اپنے خون سے کھیچی ہے وہ سرد مٹانے دیں گے اوروں کو انہم خود ہی مٹائیں گے ہے خود مختار ہم دونوں یہ اپنے ذہن میں رکھ کر مثالی امن کی خاطر بھیانک جنگ سے پہلو بچائیں گے ہمارے مسئلے مل بیٹھ کر آپس مٹائے ہوں گے ہماری رنجشوں کے سلسلے آئندہ نسلوں تک نہ جائیں گے نہ جائیں گے نہ جائیں گے